تو دی پوائنٹ سوال تھا کتنے فیصد سچ ہے کتنے فیصد جھوٹ ہے یہ پہلے آپ کی پارٹی ہے نصر آپ نے تیسے سامنہاں گزار ہے یہ تو دی پوائنٹ یہ کوئی یہ دیکھیں یہ تو دی پوائنٹ سے مسئلہ یہاں نہیں ہوگا یہ انصاف کے تقاظوں کو پورا کرنا ہے یہ پاکستان کی سالمیت کے سوال ہے یہ ملکی بقا کا سوال ہے یہ ملک دشمنی بہت دوستی سو جس نے کہا راہ کو کہ آؤ پاکستان ہے میرے بھائی میں اور آپ بیٹھ کے کہیں گے یہ معیبے ہوتا ہے میں اور آپ بیٹھ کے کہیں گے یہ غدار ہے ایسا نہیں ہوگا اتنان ہے ایسا نہیں ہوتا فاروق ستار صاحب فاروق ستار صاحب فاروق ستار صاحب نہیں نہیں بات رہے نہیں ہوسکتا سر فاروق ستار صاحب ایک سوال لے لیتے نہیں ہو سکتا میں معذرت چاہتا ہوں یہ اس طرح کے سوالات بنتے ہیں یہ سوالات انصاف کے تقاظوں کے منافی ہیں سر اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے نہیں سر بات سنے عوام نے کیا میں نے نہیں کیا سوال یہ میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ملک کے اندر کھڑے ہو کے رو سے مدد مانگ رہا ہے فاروق ستار کے نزدیک وہ غدار ہے یا نہیں دیکھیں نہیں دیکھ سر ہاں یا نہیں سر ہاں یا نہیں کی بات ہے نا سر دیکھ میری بات دیکھ میری بات میری بات سنے فاروق ستار یہ کہہ گا کہ یہ ملک دشمنی پر مبنی بات ہے اس کا مقدمہ آئین کے تحت قانون کے تحت عدالت میں لے جاؤ فاروق ستار مجاز نہیں آثورٹی نہیں ہے اینٹر کوئی مجاز آثورٹی نہیں کوئی چینل مجازی آثورٹی نہیں ادنان بھائی سمجھو اللہ کے واسطے بائیس اگست کے بعد بائیس اگست کے بعد کیا فاروق ستار عدالتوں میں گیا نہیں فاروق ستار کیا عدالتوں میں گیا سر بھی فاروق ستار سر ہلفن بتائیے فاروق بھائی ہلفن بتائیے اگر اتنے ہی سٹرونگ ہے آپ کا بلیو تو کیا آپ پاکستان کی عدالتوں میں گئے کہ اس شخص پر صرف اس لیے غداری کا الزام ہے کہ اس نے راہ کو بلایا آپ بھی عدالتوں میں نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے کہیں دال میں کالا آپ کی طرف بھی تھاثر دیکھیں عدنان حیدر تم پھر وہی والی بات کرو لوگوں کو کنفیوز کر رہے پوری قوم کو کبھی بھی غداری کا کیس عام آدمی لے کر نہیں جاتا وہ جاتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایک مقصد کے لیے جا رہے ہیں میلائن کرنے ان کے مقدمے بھی آج تک منطقی انجام تک نہیں پہنچے میرے بھائی اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں فیبریکریٹیڈ ہوتی ہیں سر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فاروق ستار بتائیں کہ جو ہوا وہ ٹھیک تھا یا غلط دیکھیں میں نے تو کہا کہ بھائی سگس کو جو کچھ ہوا وہ میرے لئے ناقابل فہم تھا ناقابل برداشت تھا ناقابل قبول تھا ناقابل معافی تھا جب ہی تو میں الگ ہو گیا میں تو یہ کہہ سکتا ہوں لیکن اگر تم چاہو کہ میں اپنے موہ سے غدار کا لفظ کسی نہیں نکالوں ملک دشمن نہ کہیں ملک دشمن تو ہو سکتا ہے جو بات کی ملک کے خلاف نہ رہے لگا نا ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں کب انصاف کے تقاظوں کو پورا کر کے اگر ادنان حیدر آج شو میں بیٹھ کے کہے کہ رو میری آ کے مدد کرے تو آپ مجھے ملک دشمن نہیں کہیں گے آپ انتظار کریں گے کہ کوئی مجھ پہ کیس کرے اور سپریم کورڈ یا ہائی کورڈ فیصلہ سنائے اس کے بعد فاروق ستار مجھے ملک دشمن کہے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے پاکستان میں لوگوں نے اپنی مرضی سے لوگوں کو ملک دشمن کہا اپنی مرضی سے انہیں غدار کہا ان کے کسی بھی جملے کو لے کر غداری اور حب البطنی کے سرٹیفیکٹ یہ کام آئین اور قانون کے تحت نہ ادنان حیدر کا نہ فاروق ستار کا نہ آپ کے چینل کا نہ میرا نہ میری پارٹی کا سر نہیں ہے لیکن کیا آپ کے بانی نے کہا کہ نہیں کہا اچھا مجھے بتائیں محترمہ بینظیر بھٹوش میرا سوال بینظیر صاحبہ پہ ہے ہی نہیں میرا سوال آپ کے آپ کے بانی پہ ہے سر آپ کے بانی نہیں راجیو راجیو میں تو بلیو ہی نہیں کر سکتا کہ پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادوں میں سے کوئی غداری کے عمل کا نہیں میں غدار نہیں کہہ رہا سر میں نے اگر غدار کہا ہے تو میں معافی مانتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اس دن آپ وہاں موجود تھے میرا ایمان اس دن میرا ایمان بیس لاکھ جو جانوں کا نظرانہ دیا لاکھوں اسمتوں کی ہم نے قربانیاں دی جن سنگیوں نے ہندووں نے سکھوں نے ٹرینوں کی ٹرینیں کاٹی ہماری بہنوں کی اسمتیں سر یہ میرے سوال کا جواب نہیں فاروق بھائی یہ میرے سوال سر مجھے دکھ رہے گا مجھے دکھ رہے گا کہ میں بائیس اگست کی بات کرتا ہوں آپ اکتر کی بات کرتے ہیں میں بائیس اگست کی بات کرتا ہوں آپ سنتالیس کی بات کرتا ہوں میں تمہاری طرح ادنان حیدر میں تمہاری طرح دو کتابیں پڑھ کے کسی کو سرٹیفیکٹ میں جاری نہیں کروں گا سر میں دو کتابیں نہیں پڑھا میں اگداری کے سرٹیفیکٹ نہیں بارتا میں کسی کو ملک دشمن نہیں کہتا میں میرٹ پر بات کرتا ہوں میرے نزدیک اگر ہندوستان سے رو سے بندے بلا کے پاکستان میں دہشت گردی ہوگی میں سوال کر رہا ہوں اور ادنان حیدر جواب دے یہ انٹرویو میرا ہو رہا ہے یا میں انٹرویو لے رہا ہوں ادنان حیدر سر دونوں آپس میں راشن پانی لے کر مجھ پر چڑھائی کر رہا ہے نہیں نہیں انسانیہ تو شراب ہوتا ہے پروگرام میں سوال نہیں ہوتا میرے بھائی یہ طریقہ نہیں ہے پروگرام کرنے کا کہ آپ اپنے پروگرام کی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے مجھے ریٹنگ نہیں چاہیے میں ریٹنگ کے لیے تو شو کرتا ہی نہیں سر میں ریٹنگ کے لیے شو نہیں کرتا